السلام علیکم آج ہم ہیں ڈاکٹر خالیج جمیل کے ساتھ آج میں آئی ہوں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تو انہیں ڈاکٹر خالیج سے بات کرتے ہیں میں ٹوپک لائی ہوں ایک کامیاب تو ڈاکٹر صاحب کامیابی کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا سٹیپس ہونے چاہیے بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کامیابی ہے یہ اتمنام کا دوسرا نام ہے یعنی میرے نزدیک ایک آدمی بلینئر بن جائے ارب خرپتی بن جائے اگر اس کی زندگی میں اتنان نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ کامیابی ہے ناکافت نہیں ہے اور میرے نزدیک ایک آدمی جو بلکل معمولی پوسٹ پر ریٹائر ہو گیا ہو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہو اپنے بچوں کی پروش کر رہا ہو اپنے بیوی کے ساتھ لائل ہو اپنے ماں باپ کا اس نے جوانی میں شاید رکھا ہو یہ کامیابی ہے تو کامیابی کا جو کانشپٹ ہے اس کا تعلق اچیومنٹ سے نہیں ہے جو اپنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کامیابی کا تعلق اچیومنٹ سے نہیں ہے کہ میں یہ اچیف کرلوں گا تو میں کامیاب ہوں میں ٹاپ کرلوں گا تو میں کامیاب ہوں میں منسٹر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہوں میں ایک پلازہ کھڑا کرلوں گا تو میں کامیاب ہوں یہ بہت بڑا جاگیدار بن جاؤں گا یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ میرا مطمئن ہے میں خوش ہوں جو آدمی خوش نہیں ہے وہ کبھی کامیابی نظام نہیں ہو سکتا اب ہم جب کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کچھ اسنچلیز ہیں ایک تو کامیاب آدمی کا پہلا حصول یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ریلسٹک گول ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں ایک اپنا گول بنا لوں کہ میں نے امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے میں بنی نہیں سکتا اور میں نہ بنوں تو میں ناکام ہوں گے تو مجھے ریلسٹک گول ہونے چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری یہ حیثیت ہے میں اس حیثیت سے یہاں تک جا سکتا ہوں یہاں تک بھی جا سکتا ہوں تو ریلسٹک گول ہونے چاہیے اور ان گولز کو پھر مجھے جو فالو کرنا چاہیے اس کے اندر تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو ہاتھ پی ینگ جو لوگ ہیں مارے ان کو بتا رہے ہیں پہلی چیز ہے یقین آپ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے وہ آپ کام کر لوگے اور یقین آپ کو تب ہی آئے گا جب اس کام کے بارے میں آپ نے ساری معلومات انفرمیشن سکرکی کر لی ہوں گی اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں اس کا کتنا اہل ہوں جب آپ کو یہاں تک پتا ہوگا تو ساری سمپل تو پہلی چیز جو ہے وہ یقین ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے مثال کے طور پر میں اپنی عجیب سی آپ کو بات بتانے لگا ہوں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بچمن میں ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے فوج میں جانا ہے وہ فوج میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں نے بچمن میں ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ سوچتے رہتے ہیں ہم بن جائیں نہ بنیں یہ کر لیں وہ کر لیں وہ بڑھکتے رہتے ہیں تو جن لوگوں کو کچھ بھی کرنے میں یقین ہوتا ہے مطلب میں نے کچھ بزنسمنٹ دیکھے ہیں اپنی دنگی میں وہ ایسے کام میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں شباہ ہوتا ہے لیکن انہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں اے میں کرنگا تو ہو جائے گا اب یہ کرونا آیا تھا تو اس کرونا کے اندر میں بہت سے لوگوں کو ڈال جانتا ہوں جنہیں سب لوگ رو رہے تھے تو ایک میرا ملنے والا تھا اور اس نے کہا کہ میں کچھ پیسے لے لوں اور مجھے کچھ سپورٹ مل لیا تو میں یہ جو ماسک ہوتے ہیں یہ بنانا چاہتا ہوں اور اس نے اس یقین کے ساتھ ماسک بنانا چاہتا ہوں کہ اے ملینر ناو تو پہلی چیز جو ہے کامیاب انسان کی وہ یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور ہو جائے گا اور اس نے اس کا تھوڑا سا ہمدھو کیا ہوتا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو محنت لیکن میں محنت سے بھی زیادہ ایک اور چیز کو ہمیں بلتا ہوں محنت تو سب ہی کرتے ہیں آپ پریکٹس کریں جو کامیابی کا راست ہے اس پہ بار بار چلیں مثال کے طور پر اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ مارکٹنگ کے تمام راستے ان کے اوپر خود جا کے دیکھیں کہ یہ سامان یہاں سے لوں گا یہاں پر بیچوں گا جو لینے والا ہے وہ مجھ سے یہ سوال کرے گا اس کو مطمئن کرنے کے لئے میں نے یہ جواب دینے ہیں یہ جو آپ پریکٹس کریں گے یہ پریکٹس آپ کے لا شعور میں بیٹھ کریں گے دیکھیں آپ کو بری سمبرتی میں نکال دیتا ہوں ہمارا لا شعور اس نے اقام دیتا ہے آپ جب آپ نے گھر جاتے ہیں اور جب آپ گاری چلا رہے ہوتے ہیں یہ پیدر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہون خبہ مریہ ہون سجے مریہ آپ کی خود ہی آتوماتکلی گاری رائٹ شایٹ میں مریہ کیا ہے یہ لا شعور گاری موڑ رہا ہوتا ہے تو جو لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اتنی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رستے کامیادی کے ان کے لا شعور میں کنہ ہو جاتے ہیں انگریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کی مومنٹ آتوماتکلی لا شعوری طور پر اس کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو اس لئے یہ بہر امپورٹنٹ کہ آپ کو سنزگی کے اندر اگر آپ کامیاد ہونا چاہتے ہو تو اس کامیادی کے لیے آپ کو یہ پریکٹس کرنے چاہتے ہیں بھلے آپ ڈاکٹر ہو بھلے آپ پریٹیشنر ہو آپ کچھ بھی ہو پریکٹس کریں اور تیسری جو لاسٹ چیز ہے میرے لگو وہ ہے اگر آپ کی منزل سامنے ہیں تو منزل کی طرف دیکھیں اس کی طرف چلیں آپ کو رستے میں تماشے ملیں گے رستے میں خوف ملیں گے رستے میں امخانات ملیں گے آپ کو منزل سے ڈاورٹ کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو لوگاں ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ کر لو تم پھر آپ کو کچھ لوگ ملیں گے آپ کی شکل کا مزار کُڑا لیں آپ کی اکل کا مزار کُڑا لیں دونٹ گیو اٹھنک آپ وہ ہے نا آوازِ غدا کم نا کلنگ رس کے گدارا عرفی تمہیں اندیشہ ہے عرفی تم زندگی میں جو بھوکنے والے ہیں ان کی طرف اوجو نہ دو تم اپنا کام کرتے جائے تو اس لئے یہ یقین ہونا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ناکام ہوتے ہیں ان کے ناکامی کی بنیادی وجہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں اچھے خاصے وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے خاندان کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے آپ پھر کامیادی کی سمت میں جب روانہ ہے تو تمام واقعات کو پیچھے خاتے ہیں اللہ اس کے خدا خاندسوں میں بہت بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر اموات آ جاتی ہیں ماں بک نہیں جاتے یہ ایک الگ چیز ہے اس کو آپ ریجز کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان سے اگر آپ ضرور رہیں گے تو یہ سب سے بڑی آپ کی کامیادی کی ہے کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ کو پتہ زیادہ لوگ بزنس کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنا بزنس ہو تو ان کے پاس پیسہ ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کونسا کام کر سکتا ہوں تو وہ ایک ہی کام میں یا تو پیسہ لگائی جا رہے ہیں یا پھر وہ الگ الگ ہر کام کو الگ الگ مطلب ایک کام کر لیا پھر دوسرا پھر تیسا اس طرح سے وہ ان کا ٹائم اور پیسہ دونوں خراب ہو رہا ہے اور پھر ان کو جو ہے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ کرے گا نہیں تو اس سے اس کا کونفیڈنس بھی جو ہے وہ لوگ ہوتا ہے دیکھیں یہ ضمنی باتیں ہیں یہ ضمنی باتیں ہیں آپ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ پہلے ایک ہورا ہوموک ہونا چاہیے ہوموک ہونے کے بعد یقین ہونا چاہیے پھر اس کی پریکٹس ہونی چاہیے اور بھی آپ نے لوگوں کی پروانی کرنا چاہیے جو ذنبگی ایک چیزیں میں یہاں آپ کو بتانا سلام کہ ہماری ذمگیوں میں یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدشات کے دنیا میں رہتے ہیں جو لوگ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں ان کو اپٹimist کہتے ہیں اور جو خدشات کے دنیا میں رہتے ہیں ان کو ہم پیسیمیسٹ کرتے ہیں اب اپٹیمیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا اگر کام نہیں بھی ہو رہا تو وہ دل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہو جائے گا ہو جائے گا امتحان دے کے آئے اچھے پیپر نہیں بھی سول ہوا یار ہو سکتے ہیں پاس ہوئی جائیے موٹیویٹیڈ رہتے ہیں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو اچھا خاصا امتحان دے کے آرہا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں یار مشکل ہوتا ہے یہ پیسیمیسٹ ہوتے ہیں اب جو پیسیمیسٹ ہوتے ہیں ان کو کامیابی مل بھی جائے پھر بھی وہ روتے ہی رہتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جائیں تو اب ان کو اگلا رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کامیابی چھننا جائے بھی سے اور اپٹیمیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کم از کم جب تک ریزرن نہیں آتا تب تک وہ خوش رہتے ہیں لہذا زدگی بھی اپٹیمیسٹ ہونا چاہیے لیکن میری کتابوں میں یہ دونوں نہ کام لوگ ہیں میری جو کامیابی کا سٹیشن ہے وہ اس سے اگلا سٹیشن ہے وہ یقین کا سٹیشن ہے آپ تو یقین ہو جب کوئی کام کریں مجھے یاد ہے کہ جب میں ایفرسی کے امک جان دے رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے اور میں نے ٹاپ کیا اگلا سٹیشن ہے تو مجھے نیٹیہ جب آپ کو ایکifice کیا میری بیوی ہے جب نے ٹاپ کیا اور مجھے تقا decreased کامروری کا م approaches اور وہ مجھے تک نے ٹاپ کیا کامروری کا توڑا ہے اور اسی طاپ کو ہوتا ہے اور وہ ٹاپ کی کہا ہے اور اسے کام کرنے کہ نیٹیہ نکروری نے clocks سر میں نے شتاکلا کیا تو آپ میرے بھی دوبارہ چک کروائے انہوں نے دوبارہ چک کروائے تو میرے بھی نویچ شخصی کا معلوم بھی پھر طرف سے چاکھ سوچا اس نے دوبارہ چک کروائے تو میں عlloires کو جو غلط آبی کی نام دیا اس نے باری اس وقت اور اس کے لیے آپ جو غلط آبی کی جو آئیت فرق کی جو گیا ہے یہ گناہ ہے یقین اس لئے جو کامیابی کا سٹیشن ہے وہ یقین کا سٹیشن ہے ایک اور سٹیشن بھی کامیابی کا ہے وہ تغافل کا ہے زندگی میں وہ لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں جو خدشات سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں یعنی موٹے دماغ کے لوگ ہمارے زندگی میں بڑے بڑے بزنسمن نکال کے دیکھ لیں بڑے بڑے پروپٹی ریلز نکال کے دیکھ لیں وہ کوئی بڑے باریک بھی نہیں ہوتے وہ بڑے بڑے لکھے نہیں ہوتے موٹے دماغ کے ہوتے ہیں اے لالو بیش دیو اے کر لو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں جب آپ بہت نٹی گلٹی میں چلے جاتے ہو تو دماغ میں کنفیشن ہو جاتی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا اپنا انداز ہے کامیابی پر بیان کرنے کا یہ میرا انداز ہے ہو سکتا آپ اگری کریں نہ کریں اور تینکیو فر سو گوڈ قویسٹن جی سر اور اس کے ساتھ ہی آج کہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن لائک کیوں کہ میرے لئے آپ نے اور ٹاپک چوز کرنے ہیں جی سر اوکی؟ جائے تینکیو تو آپ نے ڈکٹر صاحب کی باتیں سونی یقین ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کریں گے اور آپ کے لئے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوں گی اللہ حافظ